بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سحیل بن عمر کو کسی نے بتایا تمہارے دو بیٹوں ابو جندل اور عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا ہے یہ سنتے ہی وہ شدید غصہ کی حالت میں بیٹوں کے پاس پہنچے پہلے تو انہیں خوب مارا پھر زنجیروں سے جکڑ دیا کچھ وقت بعد انہیں ایک اور اطلاع ملی تمہاری دو شادش شدہ بیٹیوں سحلہ اور ام کلسوم نے بھی اپنے شوہروں سمیت اسلام قبول کر لیا ہے اب تو اور زیادہ غصہ آیا ان سب پر مظالم ڈھانے لگے یہاں تک کہ ظلم سے تنگ آ کر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن سحیل رضی اللہ عنہ موقع پا کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ صلحہ دیبیہ تک باپ کی سختیاں برداشت کرتے رہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی کچھ عرصہ بعد حبشہ سے واپس آ گئے اور پھر باپ کے شکنجے میں پھنس گئے سحیل بن امرو کو نہ اپنے بیٹوں کی کوئی پرواد تھی نہ بیٹیوں کی اسلام دشمنی کا جو راستہ انہوں نے اپنایا تھا اسی پر چلتے رہے بلکہ جون جو وقت گزرتا جا رہا تھا وہ اسلام دشمنی میں اور زیادہ سخت ہوتے جا رہے تھے دن رات اسے دشمنی میں بسر کرتے تھے کچھ مدت بعد مدینہ منورہ سے کچھ لوگ حج کی غرض سے مکہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان میں خزرج قبیلے کے رئیس حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے اس بیعت کو بیعت اقبہ قبیرہ کہا جاتا ہے یہ حضرات جب واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ مشرقین کے ہاتھ لگ گئے انہیں پکڑنے والوں میں سحیل بن عمر بھی شامل تھے انہوں نے مل کر حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کر دیا پھر انہیں بان دیا گیا سر کے بال پکڑ کر گھسیتنے لگے خود حضرت سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ لوگ مجھے بری طرح مار پیٹ رہے تھے تو ایک سرخ و سفید رنگ کا خوبصورت آدمی میری طرف آتا نظر آیا میں نے خیال کیا یہ شخص معقول ہے ضرور مجھ سے ہمدردی کرے گا مجھے ان کے ظلم و ستم سے نجات دلائے گا لیکن میرا خیال غلط نکلا وہ بھی انہی کا ساتھی تھا بلکہ ان سے زیادہ سخت ظالم تھا اس نے آتے ہی میرے موہ پر اس قدر زوردار تھپڑ رسیت کیا کہ میرا موہ گھوم گیا ایک روایت میں موہ پر گھونسا مارنے کے الفاظ ہیں اب میں نے جان لیا کہ ان لوگوں میں کوئی خیر نہیں ہے آخر ایک مشرق ابو البختری بن حشام کو میری حالت پر کچھ طرح سے آیا اس کی مدر سے اس ظلم و ستم سے نجات پا سکا لیکن جس کے بارے میں میں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ مجھ پر ترس کھائے گا اس نے تو الٹا اور ظلم کیا تھا اور یہ تھے سحیل بن عمر دو ہجری میں غزوے بدر پیش آیا سحیل بن عمر بڑے جوش کے عالم میں دوسرے مشرقوں کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے گئے لیکن بدر کے میدان میں قریش کو شکست دفاع شوئی تو اب یہی سحیل حضرت مالک رضی اللہ عنہ کے ہاتھ قید ہو گئے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے گئے تو انہیں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان نے جوش مارا آج وہ شخص ان کے قبضہ میں تھا جس نے سالہ سال مسلمانوں پر ظلم کے تیر برسائے تھے زبان سے بھی آگ کے شولے اگلے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں سحیل کے اگلے دونوں دانت توڑ دوں تاکہ اس کی تقریر کی قوت جاتی رہے دراصل یہ زبردست قسم کے مقرر تھے اپنی تقریر سے لوگوں کے جذبات میں آگ لگا دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر ایسا نہ کرو اللہ نے اسے خطابت کی جو صلاحیت عطا فرمائی ہے شاید کبھی تمہیں اس سے فائدہ پہنچ جائے اور تم خوش ہو جاؤ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحیل سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا غزوہ بدر کے بعد سحیل غزوہ احد اور غزوہ احضاب میں بھی قریش کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے آئے لیکن ہر بار انہیں ناکامی ہوئی مسلسل ناکامیوں کا بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا بددستور اسلام دشمنی میں لگے رہے چھے حجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودہ سو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کی تیاریاں کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ارادوں کے خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ایک منزل ادھر ہدیبیہ کے مقام پر پڑاو ڈال دیا اور قریش کو پیغام بھیجا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اس مقام پر کفار سے ایک صلح نامہ لکھا گیا اسی کو صلح ہدیبیہ کہتے ہیں اس صلح نامے کے لئے قریش نے سحیل بن عمر کو بھیجا سحیل بن عمر نے اس موقع پر بھی بہت سخت رویہ اختیار کیا ان کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ خود کو کسی طرح زنجیروں سے چھڑا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے سحیل بن عمر نے صلح نامہ لکھنے کی شرط لگا دی کہ پہلے حضرت ابو جندل کو ان کے حوالے کیا جائے اس طرح انہیں واپس ان کے حوالے کرنا پڑا اس موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ دہاڑے مار مار کر روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی اور فرمایا بہت جلد بہتر نتیجہ ظاہر ہوگا فکر نہ کرو غرض کے اس وقت تک بھی سحیل بن عمر کا ظلم اسی طرح جاری رہا آخر آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا اس وقت سحیل بن عمر اکرمہ بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ نے قریش کے ایک گروہ کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستہ نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کے مقصد میں ناکامی سے دوچار کیا ان میں سحیل بن عمر بھی تھے یہ اپنے گھر جا چھپے اب وہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے انہیں عبداللہ کے پاس جن پر کئی سال سے برابر ظلم کرتے رہے تھے ان سے کہا اے میرے بیٹے جیسے بھی ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری سفارش کرو میری جان بخشی کراؤ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ باپ کا ظلم بھول گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التجا کی یا رسول اللہ میرے والد کو امان دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قربانیوں سے خوب آگاہ تھے لہذا فرمایا سہیل اللہ کی امان میں ہے کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ انہیں نقصان پہنچائے سہیل باشور انسان ہے ایسا شخص اسلام کی نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ خبر والد کو سنائی وہ سنتے ہی پکار اٹھے اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں بھی نیک تھے اس عمر میں بھی نیک ہیں پھر حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سو اونٹ عطا فرمائے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی بالکل بدل گئی قصرت سے عبادت کرنے لگے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگے پہلے اسلام کے دشمن تھے اب اسلام سے دشمنی کرنے والوں کے دشمن بن گئے غزوہ حنین میں حصہ لیا اپنے گزشتہ گناہوں اور مظالم کو یاد کر کے روتے رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب لوگ دھڑا دھڑ مرتد ہونے لگے تو یہ ثابت قدم رہے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسائل مک کذاب کے خلاف جنگ میں حصہ لیا اور شہادت پائی تو کہا کرتے تھے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ شہید قیامت کے دن اپنے خاندان کے ستر افراد کی سفارش کرے گا مجھے امید ہے عبداللہ سب سے پہلے میری سفارش کرے گا حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں روم کے خلاف جہاد کا اعلان ہوا تو حضرت سحیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان سمیت اسلامی لشکر میں شریک ہو گئے معاری خواقدی کی روایت کے مطابق انہوں نے شام کی بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا جہاں بازی اور سرفروشی کا مظاہرہ کیا رات کو عبادت کرتے دن کو جہاد کرتے گویا خود کو دین کے لئے وقف کر دیا تھا شام کی سب سے خوفناک لڑائی جنگی ارموک تھی اس میں حضرت سحیل رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی فوج کے ایک دستے پر سالار مقرر تھے جنگ کے پہلے دن ساٹھ ہزار عیسائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اس موقع پر حضرت خالد بن ولد رضی اللہ تعالی عنہ صرف ساٹھ مجاہدین ساتھ لے کر ان کے مقابلے پر نکلے یعنی ایک مسلمان کے مقابلے پر ایک ہزار کافر تھے اور دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک ہزار کے مقابلے پر ایک آدمی آیا ہو پھر آسمان نے یہ نظارہ دیکھا کہ ان ساٹھ مجاہدین نے ساٹھ ہزار کا مقابلہ بڑی بے جگری سے کیا ان میں سے ایک حضرت سحیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے رات کی تاریخی پھیلنے تک یہ ساٹھ مجاہد دشمن سے لڑتے رہے اس دوران انہوں نے سینکڑوں کو قتل کیا جبکہ مسلمانوں کے صدف دس آدمی شہید ہوئے آخر جنگ یرموک شروع ہوئی اور اس جنگ کے دوران ہی حضرت سحیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے حافظ ابن عبدالبرد نے لکھا ہے حضرت سحیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر گئے اس حالت میں انہوں نے کہا پانی پانی ایک مجاہد دوڑ کر پانی لے آئے انہوں نے پانی مو سے لگایا تھا کہ اسی وقت نزدیک سے ایک زخمی مجاہد کی آواز سنائی دی پانی انہوں نے فوراں پیالہ مو سے ہٹا لیا اور فرمایا پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلاو ان کے پاس پانی لے جایا گیا تو تیسری آواز سنائی دی انہوں نے بھی کہا پہلے میرے اس بھائی کو پلاو پانی جب تیسری کے پاس لیا گیا تو وہ دم توڑ چکا تھا پانی پلانے والے ساتھی جلدی سے واپس پلٹے تاکہ دوسروں کو پلا دیں وہاں پہنچے تو وہ دم توڑ چکے تھے یہ حضرت سحیل بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی ایک روایت میں ہے کہ پانی اس طرح سات آدمیوں تک لیا گیا اور ساتوں دم توڑ گئے یعنی پانی پانی کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن مرتے وقت بھی دوسروں کو ترجیح دیتے رہے یہ اسلامی اخوت کی ایسی مثال ہے جسے پوری دنیا پیش نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں ہوں آمین یا رب العالمین آمین آمین